دوستو سشاند سنگھ راجپود کے جانے کے ٹھیک دو سال پاتھ تو جیسے ہر طرف چمتکار ہو رہا ہے جن جن نے سشاند کو موت کے مو تک پہنچایا وہ سب تباہ ہو رہے ہیں بولیوڈ یا ہو پولیٹیشن ہو یا پھر کوئی اور سب کو اپنے کرموں کے فل ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور اب سب سے بڑی خبر تو ریا چکرورتی کو لے کر آ رہی ہے ان سی بی کے کڑے ایکشن کو لے کر آ رہی ہیں تو ان سی بی نے ریا چکرورتی شاوک چکرورتی کے خلاف چار شیٹ داکھل کر دی ہے اور اس چار شیٹ میں وہ سارے کے سارے آروپ لگائے گئے ہیں جو جو سشاند کے ساتھ کیا گیا تھا سشاند کو کس طرح نشے کے جال میں جبرن فسائے گیا اس کا بھی ذکر پولی ڈیٹیل ان سی بی کے آروپ پتر میں ہے ان سی بی نے کوٹ میں جب چار شیٹ داکھل کی تو اس دوران ریا چکرورتی شاوک دونوں ہی موجود تھے اور دونوں کی حالت بلکل رونے والی تھی تو کیا کیا ہے ان سی بی کی چار شیٹ میں اور اب ریا اور شاوک کی کیسے آنے والی ہے آفت آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اپنی بات اپنی رینجز ضرور رکھیں چینل کو سبسکرائب کر چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری آواز بنیں تو بولیوڈ کے مشہور ایکٹر دیونگت ابھی نیتہ سشاند کے ماملے میں ان سی بی ڈرگ گینگل سے جانچ کر رہی ہیں اس ماملے میں تازہ اور سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا چکرورتی اور اس کے بھائی شاوک چکرورتی اور انہی لوگوں کو جس کیس میں آروپی بنایا تھا تو اس میں ان سی بی نے سبھی آروپیوں کے خلاف سپیشل کوٹ میں ڈراف چارج پائل کر دیے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس چار شیٹ میں ان سی بی نے ریا شاوک پر ڈرگ لینے کے آروپ تو لگائی ہیں اور ساتھی ساتھ ان سبھی آروپیوں پر سشاند کے لیے ڈرگ خریدنے تک کے آروپ لگا دیے ہیں ڈرگ خریدنے کے علاوہ سشاند کو چوری شپے ڈرگ دینے کے بھی آروپ اس فائل میں شامل ہونے کے بتائے جا رہے ہیں ریپورٹ کی مانے تو چار ڈرافٹس میں ان وٹس اپ چیٹس کو بھی شامل کیا گیا ہے جس میں ریا سشاند کے لیے ڈرگ بھیجنے کی بات کہہ رہی ہے اور چائے کافی یا جوس میں ملا کر دینے کی بھی بات ہوئی تھی یعنی کہ ریا نے کس طرح چوری شپے لکویڈ آئٹمز میں سشاند کو ڈرگ دی تھی یہ بھی ذکر چار شیٹ میں ان سی بی کی طرف سے کیا گیا ہے اب میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کوٹ میں ان سی بی جب ڈرافٹس لے کر پہنچی اور سنوائی ہوئی تو اس پوری کاروائی کے دوران سنوائی کے دوران ریا اپنے بھائی شاوک کے ساتھ کوٹ میں ہی موجود تھی اور دونوں بھائی بہن ان سی بی کے آروپوں کو چپ چاپ سن رہے تھے دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی بار کچھ نہیں بولا نہ ہی دونوں کے وکیلوں نے کچھ بولا اب کوٹ کے اندر ایکسپٹ کیا ہوا یہ تو سامنے نہیں آیا لیکن ہاں کوٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس معاملے میں بات کرتے ہوئے ان سی بی کی طرف سے پیش ہوئے سپیشل پبلک پروسیکیوٹر اطل سرپندے نے بتایا کہ اس چار شیٹ میں سبھی آروپوں پر آروپ تیہ کیے گئے ہیں جس میں ریا چکرورتی شاوک چکرورتی سدھارت پٹھانی سمیت تائی آروپی شامل ہیں اطل سرپندے نے بتایا کہ ریا اور اس کے بھائی شاوک نے ڈرگ کا استعمال کیا تھا دونوں نے ہی سشانت لیے ڈرگز خریدی بھی تھی اور سبھی آروپ ان سی بھی نے چار شیٹ میں داخل کر دیا ہیں پبلک پروسیکیوٹر اطل سرپندے نے آگے بتایا کہ کورٹ سبھی پر آروپ تیہ کرنے والی تھی لیکن ایسا ہو نہیں پایا کیونکہ کچھ آروپیوں نے ڈسچارج اپلیکیشن داخل کر دی ہیں اس وجہ سے کورٹ کی طرف سے ابھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ ڈسچارج اپلیکیشن پر فیصلہ لینے کے بعد ہی آروپیوں پر باقی کے آروپ تیہ کیے جائیں گے حالانکہ سرپندے نے یہ ضرور بتایا کہ ریا اور شاوک نے ڈسچارج اپلیکیشن نہیں لگا رکھی یعنی کہ ان دونوں پر تو آروپ ہونا بلکل تیہ ہیں اور ابھی ان پر یہ آروپ لگ چکے ہیں اور یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ کورٹ کے سپیشل جج وی جی رکوونشی اب اس ماملے کے اگلی سنوائی 12 جولائی کو کریں گے یعنی کہ 12 جولائی کو ریا چکرورتی شاوک چکرورتی پر آروپ تیہ ہوں گے اور یہ پوری طرح سے تیہ ہو چکا ہے ان دونوں کے علاوہ کئی اور بھی آروپی اس چارج شیٹ میں شامل ہیں اگر کسی کو بھی کورٹ کے طرف سے ڈسچارج ملتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ریا اور شاوک کے ساتھ سبھی آروپیوں پر 12 جولائی کو آروپ تیہ کیے جائیں گے اب آروپ تیہ ہونے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کیا کیا ہوگا وہ بھی سمجھئے اگر کسی پر کورٹ میں آروپ تیہ کر دیے جاتے ہیں تو پھر ٹرائل چلتا ہے کیس شروع ہو جاتا ہے اور اگر 12 جولائی کو ریا چکرورتی اور شاوک کے خلاف آروپ تیہ ہوتے ہیں تو ان دونوں پر بھی کورٹ میں کیس چلے گا سنوائی چلے گی تارک لگے گی ٹرائل لگے گا جس میں دونوں پکشوں کے وکیل اپنی اپنی دلیلیں دیں گے گوہوں اور ثبوتوں کو کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا پیش کیا جائے گا اور ان سی بھی نے جو ثبوت جو گوہ اپنی چارج شٹ میں دیے ہیں انہیں بھی یہاں پر سامنے لائے جائے گا ٹرائل کے دوران آروپ صد ہو جاتے ہیں تو پھر کورٹ کی طرف سے سزا بھی مقرر کی جاتی ہے یعنی کہ اب 12 جولائی کا انتظار ہے جس دن کورٹ ریا اور شاوک پر آروپ تیہ کرے گی اور ایک بار آروپ تیہ ہو گئے تو وہ دن بھی دور نہیں جب سوشانت کو انصاف ملے گا سوشانت کے دوشیوں کو ان کی سزا ملے گی یہاں آپ کو یاد دلا دیں کہ سوشانت سنگھ راجپورت 14 جون 2020 کو ممبئی میں اپنے پلیٹ میں مرد پائے گئے تھے جس کے بعد سے ہی اس کیس میں انسی بی ڈرگ اینگل سے جانچ کر رہی ہے ریا چکرورتی ستمبر 2020 میں گرفتار بھی ہوئی تھی لیکن قریب ایک مہینے جیل میں رہنے کے بعد ریا کو ممبئی ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی تھی اور فلال ریا زمانت پر چھوٹی ہوئی قیدی ہے جب جیل میں تھی تب قیدی ہی تھی لیکن فلال زمانت پر ہے زمانت پر باہر ہے اور شعورتی بھی زمانت پر ہی باہر ہے اب ایک بار پھر سشانت کیس میں امید جگنے لگی ہے دوستوں انصاف کے آس جگنے لگی ہے تو انتظار کیجئے 12 جولائے کا کیونکہ اسی دن فیصلے کی گھڑی شروع ہوگی اور اس بی جو بھی چار شیٹ میں کیا تھا چار شیٹ سے کیا اور کچھ نکل کر سامنے آیا جو بھی جیسا بھی کچھ اپ ڈیٹ نکل کر آئے گا ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے تو آپ کا انسی بی کی اس چار شیٹ پر کیا کہنا ہے 12 جولائے کو کوٹ میں ریا شعبک کا حشر کیا ہونا چاہیے آپ بھی کمنٹ میں اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں 14 جون 2020 کے منحوز دن سشان سنگھ راجپوت کی موت کی خبر ہمیں ملی تھی حالکہ SSR کی ہتھیا 13 جن کو ہی ہو گئی تھی جیسا کہ ہم شروعات سے کہتے آئے ہیں لیکن میڈیا میں یہ خبر 14 جون کو آئی SSR ایک ایسا بندہ تھا اتنا مہنتی بندہ تھا کی آنے والے سامنے میں وہ ایک بہت بڑا سپر سٹار بنتا اور وہ ٹیلنٹ اس کے اندر تھا لیکن بہت ساری چیزیں ہوئیں اور دیرے دیرے انڈسٹری میں بڑے نام اس کے دشمن بنتے چلے گئے اور بڑے بڑے بینرز نے سائلینٹلی اس کو بین کرنا شروع کر دیا سازش اچھی گئی بین ہونے کے باوجود اس نے چھچھوڑے جیسی سپر اٹ مووی دی جبکہ چھچھوڑے کو بھی ڈسٹریبیٹرز کی طرف سے پلوک کرانے کی پوری کوشش کی گئی تھی ایک طرف اس کے کریئر کو دبایا جا رہا تھا تو دوسری طرف اسے ڈرگز اور خطرناک دوائیاں دی جارہی تھی تاکہ وہ دماغی طور سے بھی سٹیبل نہ رہ پائے اسے نہ صرف ڈرگز دیا جارہ تھا بلکہ اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بھی بنای جارہی تھی تاکہ وقت آنے پر انہیں سبوت کی طرح دنیا کے سامنے دکھایا جا سکے اور ایسی ویڈیو کلپس سمیں سمیں پر باہر آئیں بھی تھیں جس سے لوگوں کو یہ یقین دلائے جا سکے کہ سوشانت بیمار تھا یعنی وہ دماغی روپ سے دوائیاں کھا رہا تھا سوشانت کے آس پاس پورا جال بچھا دیا تھا ہو سکتا ہے بولیوڈ مافیا اسے صرف پاگل کرنا چاہتا ہو یا اسے انڈسٹری سے باہر کرنا چاہتا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ دن کے بعد مارنے کا پلان ہو لیکن 14 جون 2020 کو اس کی جو ہتیا کی گئی وہ اچانک سے کی گئی پلاننگ تھی اور اس سڈن پلاننگ کے پیچھے کی اصلی وجہ تھی دشاہ سالیان کون کیا بتا رہا ہے ہمیں نہیں پتا دوستو کون کس طرح کی خبریں بتا رہا ہے اور کیوں بتا رہا ہے یہ بھی وہی جانتے ہوں گے لیکن ہمیں پورا وشواس ہے کہ سشانت کی ہتیا اور دشاہ کی ہتیا انٹرکنیکٹڈ ہے کوئی کچھ بھی کہے کہ دشاہ نے ایسے سار کے پاس کام کا نت بند کر دیا تھا لیکن پھر بھی یہ دونوں کیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس کیس میں بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے اور یہی وجہ تھی کہ پولیس پہلے دن سے ہی اس کیس کو آتمتیا ثابت کرنے پر تل گئی تھی دو مہینے بعد جب سی بی آئی کو کیس دیا گیا تب تک سارے ثبوت مٹا دیا گئے تھے اور سی بی آئی کو کیس سے جڑی فائلز بھی آسانی سے نہیں دی گئی تھی اس میں کتنا ڈراما ہوا تھا یہ آپ سب کو پتا ہی ہے سوشل میڈیا پر جب ایسے سار کے فینس نے آتنک مچانا شروع کیا تو دیش کی زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹیو ہو گئیں شیف سینہ کانگریس نسی پی جہاں ڈیپینسیو موڈ میں آ گئی تھی تو بی جے پی اور نتیش کمار کی پارٹی فائدہ اٹھانے کے پول موڈ میں تھی بیہار کی سی ایم نتیش کمار اچانک سے اس کیس میں ایکٹیو ہو گئے تھے بیہار چناؤ کے دوران انہیں نے سی بی ایجانچ کے لئے چٹھی لگ دی بی جے پی نے بھی موقع کو بھنایا اور سی بی ایجانچ بٹھا دی کیس ایک دم سے گرم ہو گیا تھا کیونکہ سی بی ایجانچ آتے ہی مہاریشت سرکار اور اس کی ساتھی کانگریس ایک دم سے بلبلہ اٹھی تھی جنتہ کے موڈ کو بی جے پی نے بھنایا کیونکہ اس سمیہ بیہار میں چناؤ تھے اور اس سمیہ چناؤ کا ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوا بی جے پی اور نتیش کمار کی پارٹی نے شاندار تو نہیں لیکن جیت حاصل کی لیکن اب آپ خود سوچے کہ بیہار چناؤ کے بعد کیا کبھی بیہار کے سی ایم نتیش کمار نہیں یا بی جے پی کے کسی بھی بڑے نتا نے ایسے سر کیس پر کچھ بولا مہاراشتر بی جے پی کے نتاؤں کو چھوڑ دو وہ وہاں پر وپکش میں ہے تو وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ بولیں گے ہی بی جے پی مہاراشتر کے نتا بھی خوب اچھل رہے تھے لیکن اچانک سے مہاراشتر کے دو بڑے نتاؤں کی میٹنگ ہوتی ہے اور مہاراشتر بی جے پی کے جو نتا اس سمیں تھوڑا بات بول رہے تھے وہ بھی اچانک سے بند ہو گئے ویسے وہ میٹنگ کن نتاؤں کے بیچ میں ہوئی تھی یہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا اور نہیں یا تو ہم بتاتے ہیں دیویندر پرمنیس اور سنجی راؤد وہ ایک جادوی میٹنگ تھی دوستوں اس ملاقات کے بعد سشانت کیس پر راجنیتی اولموس بند ہو گئی تھی